سرکاری اسپتالوں میں مریضوں کو اچھا علاج نہیں ہونے کی شکایتیں اکثر رہتی ہیں لیکن پچھلے کچھ سالوں میں آم جن کے سواست کو لے کر پردیش اور کیندر کی سرکار کافی سجک ہے آم جن کے سواست کو دعای میں رکھتے ہوئے سرکاری اوجنائے بھی شروع کرتی ہے جس کے چلتے اب سرکاری اسپتالوں کی بندشاہ سدھر رہی ہے چورو کے اسپتال میں حالات کافی بہتر دکھائی دینے لگیں لوگوں کو سموچھت علاج مل رہا ہے سویدھائی بھی مل رہی ہیں بڑے بڑے آپریشن اب راج کی اسپتالوں میں بھی ہونے لگیں جس کے چلتے مریضوں پر پیسوں کا بوجھ کچھ کم ہو گیا ہے بہت کم پیسوں میں ہی اب راج کی اسپتالوں میں بڑے بڑے آپریشن ہونے سے آم جن کو رہت ملی ہے فری علاج نشلک جانچ اور نشلک دوا ملنے سے لوگوں نے سرکاری اسپتال جانا شروع کیا چروزلے کے سردار شہر کے سرکاری اسپتال کی بات کریں تو یہاں پر اب بڑے بڑے آپریشن ہونے لگیں تال میدانستیت راج کی اسپتال میں نفجات بچوں کی بہتر دیکھوال اور ان کا علاج کیا جا رہا ہے پچھلے کچھ ورسوں میں راج کے اسپتالوں کی ویرستوں میں بھی صدار دیکھنے کے لئے سرکاریں بھی راج کے اسپتالوں کی ویرستوں کو صدارنے کے لئے کافی چنتیت نظر آتی ہیں اور سمجھ میں انہیں کو پرکار کی اس پرکار کی یوزنہیں لے کر آتی ہے تاکہ سرکار اسپتالوں کی جو صورت ہے وہ بدلے اور یہاں پر آنے والے جو مرید ہیں ان کے صدار کے ساتھ ساتھ ان کو لاب ہو اس کے لاب ان کو آرتک روپ سے بھی زیادہ پریسانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے اسے میں راج کے اسپتالوں میں بھی اب بڑے بڑے آپریشن ہیں وہ ہونے لگے ہیں بڑے بڑے دو بیماری ہیں ان کے آپریشن ان کے علاج ہیں وہ ہونے لگے ہیں اس سمجھ میں ہم کھڑے ہیں توروزیلے کے سرداز شہر کے راستی ہے اوکجلا اسپتال میں اور میں ساتھ اسپتال پروائی ڈاکٹر چندرمان زانگیر ہے ان سے جانیں گے کہ آخر اس اسپتال میں کس پرکار کی ضرورتائیں ہیں کس پرکار کی اوپریشن ہوتے ہیں اور کتنی سرودائیں یہاں پر اسپتال کے اندر آنے والے مریضوں کو ملتی ہے ڈاکٹر صاحب اس سمجھ ہم کون سے روم میں کھڑے ہیں اس روم کی کیا کچھ وچی استائیں ہیں ابھی آپ ایسنس یو جو بلکل چھوٹے بچے ہوتے ہیں اٹھائیس دن سے کم عمر کے جو بچے ہیں نیو بورن بچے ہیں ان کے لیے یہ وارڈ بنا ہوا ہے آئی سیو ہے ایک طرح کا چھوٹے بچوں کے لیے ایسنس یو بولتے ہیں جس کو سکھ نیو بورن کیئر یونیٹ اس میں ہم جنمتے ہی بچے رکھتے ہیں آپ دیکھ رہے ہوئے چھوٹے بچے ہیں یہ ابھی آج صبح ہی بورن ہوا ہے وہ کل ہوا تھا یہ ایسنس یو چورو ڈسٹک میں دو ہی ایسنس یو ہیں ایک سردار سہر اور ایک چورو ڈسٹک میں چورو میں ہی ہے اپنے آج سیون ویڈ کا ایسنس یو ہے تو چھوٹے بچے جو بچے جنمتے ہی روتے نہیں ہیں یا جن کو کنولزن آنے لگتے ہیں جو بہت زیادہ عمر میں کم ہوتے ہیں پریٹرم ہوتے ہیں اس طرح کے سکھ بچے وہ پیریفری سے آتے ہیں وہ بھی اور جو ہسپیل کے اندر بورن ہوتے ہیں وہ بچے بھی ہم ٹریٹ کرتے ہیں بہت سے اس کی ویسے ستائیں بات کریں تو مطلب کتنے ویسے ستائیں اس کی ہے اور کیا کچھ رہتا ہے یہ عمومن ہم 90% بچے ہیں ان کو یہیں سیکیور کر دیتے ہیں جیسے اگر کسی کو پیلیا ہو جاتا ہے پہلے یہ اپنے سویدہ نہیں تھی پر 2017 کے بعد میں یہ سویدہ ہوئی ہے تو اگر یہ پرائیویٹ میں جائے تو یہ ایسنس یو کا خرچہ بہت زیادہ ہوتا ہے پرائیویٹ میں تو لگ بہت پانچ سے دس زیادہ روپے پر ڈے کے حساب سے خرچہ ہوتا ہے تو اپنے یہاں بلکل یہ فری اور پوسٹ ہے راز کے فسطالوں کے بارے میں ایک دھائنہ ہوتی ہے کہ یہاں پر اچھے لاز نہیں ہوتے ہیں اس کے علاوہ وہ ساری اور بیاں پر ویرستائیں نہیں ہوتے ہیں لیکن کیا کچھ ورسوں میں صورت بدلی ہے راز کے فسطالوں کے بلکل پچھلے کچھ سالوں میں بورمنٹ کا جس طرح سے بجٹ بڑھایا ہے تو ہر سویدائیں چاہے آپریشن کی ہو چاہے تلینیکل کیئر کی ہو چاہے نیو بورن کے سمدھی چاہے بچوں کی ہو سبھی سویداؤں میں کافی بشتار ہوا ہے اس اسپطال کی بات کرتے ہیں پر کون سے وہ بڑے آپریشن ہے جو یہاں پر ہکیے جاتے ہیں جو بہار نہیں جانا پڑتا ہے یہاں سے لوگوں کو نہیں ابھی آپ دیکھو گے تو آپریشن تلی رہا ہے یہاں میجر سرزری اور تھو کے دو ڈوکٹر ہیں تو ابھی ڈوکٹر کسن جی کے دوارے کافی میجر سرزری کی گئی ہیں دس سے اوپر کے لوگ نی ریپلیسمنٹ کے آپریشن ہو چکے ہیں گھوٹنوں کوئی اور ہپ ریپلیسمنٹ کا آپریشن وہ بھی دو تین آپریشن ہو چکے ہیں اور پیچھے بیکنیر سمباغ میں پہلا آپریشن اپنے ایلو ریپلیسمنٹ بھی یہا ہوا تھا تو اسی طرح سرزری میں بھی جو اپنڈکس ارنیا بغیرے جو مائنر سرزری ہیں اور کچھ میجر سرزری بھی یہاں پہ ہو رہی ہیں سیجیریان سیکشن کافی آپ نے ڈے نائٹ پونٹی فار آور سیجیریان سیکشن کرتے ہیں تو ڈوکٹر سواتی سیجیریان سیکشن بھی خوب کر رہی ہیں آپ نے ساکتہ ایلو اوپریشن ہوا ایڈیوم یہی اوپریشن ہی بہار کروائیں تو کتنا خرچہ آتا ہے راز کے سکتالوں میں کتنا خرچے میں وہ ہو گئے نہیں یہاں فری اوپ کورس جو نیروگی یوزنہ ہے مکھے منترین نیروگی یوزنہ کے تحت یہ اوپریشن ہوا ہے تو یہاں تو کوئی پیسے کے تو کوئی بات نہیں پیسے تو لگتے ہی نہیں ہے بہار یہ ڈائی تین لاکھ روپے کے لگ بکی سرزری ہوتی ہے اپنی رہت لوگوں میں بلکل سرزری جو دانتوں کی بات کرتے تو دانتے بھی نیروگی سلک ہے تو اپنے اس اسپیٹرال کی بات کریں اس اسپیٹرال کی دانتے ہو رہی ہے کتنی دانتے نیروگی سلک کر کون سے دانتے وہ نہیں ہو رہی ہے یہاں دانتوں کی لئے بتا دوں اب پیسے دنوں میں ہی ہمارے پاس ایک ملٹی پیرا اینالائزر مسین آئی ہے جس سے ہم لگ بگ ساٹھ دانتے ایک ساتھ کر سکتے ہیں اور ابھی بھی مور دن فیپٹی ترے کی جانتے ہیں یہاں پر اپنے کر رہے ہیں ابھی سی بی سی جو اینالائزر مسین ہوتی ہیں اس میں میں ہمارے پاس ابھی پائیپ تیمبر مسین اور آج سکی ہیں تو اپنی لیب بھی بلکل ہائی ٹیک ہے جانتوں میں کافی جانتے ہوتی ہیں لگ بگ چار سو پیسنٹ پر ڈے کے حساب سے جانتے ہو جاتی ہیں سر ویوستان کی بات کرتے کون سی وہ ویوستان جنس کے ذریعے سودار کیا ہو سکتا ہے راجکستان سرکار ان کی اور جہان دے تو اور دیتا سویدائیں وہ دی جا سکتی ہے مریضوں کو دیکھو ویسے تو سویدان کی کوئی لیمیٹ نہیں ہوتی پر 8% سب کچھ ٹھیک ہے ہمارے ہاں توڑے ایک فیجیسن میں نے جو پوست ابھی کھا لی ہے تو ابھی مندری جی سے بات ہوئی تھی تو جلدی فیجیسن آ جائیں گے اور اور تو ٹھیک ہے اس لیول پر جو جو سویدائیں ہونی چاہیے وہ ساری سویدائیں یہاں ہیں بگت کت برسوں کی بات کرتے تو کتنا بدلاؤ ہے وہ آیا ہے راجکستان اسپطالوں میں کیونکہ جیسا کہ برزرٹ بڑا ہے اس کے علاوہ نیو سلک دوائیں بھی مل رہی ہے کتنا بدلاؤ ہے وہ آیا ہے لوگ کیا کہتے ہیں جو عام جناتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں بلکل میں پچھلے 14 سال سے یہاں ہوں پچھے جب یہ تیس ویڈ کی سی اے سی ہوتی تھی اس ٹائم یہاں قریباً چار سو ساڑھے چار سو کی اوپیڈی تھی آج آپ دیکھیں تو پندرہ سو سے دو زار کی اوپیڈی آ رہی ہیں ہینڈڈ ویڈیڈ ہسپٹل ہو چکا ہے یہ ایسنسی بھی بن چکا ہے اوٹی میں بھی بہت ہو چکی ہیں ابھی ہمارے پاس بائیس ڈاکٹر پوسٹیڈ ہیں نرسنگ سٹاپ کی کچھ کمی ہیں لیکن تیس کے علاوہ نرسنگ سٹاپ بھی ہیں تو کافی بدلاؤ آیا اوپیڈی بدلی ہے اور پہلے چھوٹی چھوٹی بیماریوں کیلئے بھی لوگوں کو پیسے دینے پڑتے تھے آج کال میجر سازری پانچ لاکھ سے پانچ لاکھ تک کی سارے آپریشن ہیں یا کسی بھی بیماری پر خرچہ ہے سب کچھ نیسولک ہیں دوائیاں فری مل رہی ہیں اوپیڈی کی سلپ کے بھی کوئی پیسے نہیں ہیں تو سواستے بلکل نیسولک ہے یہ بہت بڑا بدلاؤ ہے گرمی چل رہی ہے چورو جلہ ویسے بھی اپنی گرمی کے لیے جانا جاتا ہے چورو کا تاپ میں نے پچاس پلس چلا جاتا ہے تو گرمی کے لیے آج کس پرکار کی ویوستہ ہیں وہ آج کے اسپرالوں میں کی گئی ہے بلکل چیار بیڈ ایمرجنسی کے لیے پریجروں ہیں اور ویسے بھی اگر زیادہ بھی آ جائیں تو اپنی ویوستہ ہیں اور ہم نے اس کے لیے سپیشل ایک ٹیم بھی بنا رکھی ہے اگر ہیٹس ٹروک کا کوئی پیسنٹ آتا ہے یا کہیں بھی کوئی میں سوچنا ملتی ہے تو اور ابھی تو اسپرال کی دیا سے آج موسم ٹھنڈا ہو سے کوئی باریس ہو گئی ہے تو اس کی پوری ویوستہ ہے پہلے کس پرکار کی اوپریسنہ ہوتے تھے ویگت کتب ورسوں میں کتنا بدلاو ہے وہ راست کی سپتالوں کی فیسلیٹ کے اندر آیا اور کتنے بڑے بڑے اوپریسنہ یہاں پر ہو رہے ہیں دیکھو یہ چیرنجی اور مکھیا منتری جو آئی سمان یوزن آئی ہے اس کے بعد لوگوں کا ریپلیسمنٹ کی طرف لوگوں کا بزانہ بڑا ہے کیونکہ یہ بڑے مہنگی اوپریسن ہوتے تھے ڈائی ڈائی لاغ کی اوپریسن ہوتے تھے تو گریب آدمی یہ کہا کہ اس میں اپورڈ نہیں کرواتا تھے لیکن یہ اب راج کے سالوں میں سب کچھ ہونے لگ گیا یہاں پر ہم ہر سنیوار کو جوئنٹ ریپلیسمنٹ کا ایک اوپریسن ہر سنیوار رکھتا ہے ہمارا اور ہم نے بکانیر سنباگ کا سب سے پہلا اوپریسن ایل بو ریپلیسمنٹ بھی یہاں پر کیا جو بکانیر سنباگ کا ہے پہلا اوپریسن ایل بو ریپلیسمنٹ یہاں پر ہڈی اور ستیڈروگ ہڈی اور جن سجری سمبندی سدار سیر میں ہر پرکار کی اوپریسن ہوتے ہیں یہاں پر ہماری اچھی انیس تھٹک کی ٹیم ہے اچھی سرجن ہے اچھی ہمارے کو اوپریٹ کرنے والے انچار ساب ہے ڈاکٹر چندربان جی جانگیڈ ہے نرمال جی پارک ہے اچھی ہمارے کو کو اوپریٹ کرتے ہیں کوئی دکتنیاں دیتے ہیں جب ہم اوپریسن کا من کرتے ہیں اوپریسن گل پیار چاہتے ہیں اور ہمارا ہر سنیوار کو ریپلیسمنٹ کا کیمپ رہتا ہی اوپریسن ہوتا ہے اور ہمارے سامنے یہ مریض ہے سون لال جن کا پچھلے سنیوار کو اوپریسن کی ہے آپ کی سامنے انچین چیلے ستی ہو ڈاکٹر چندربان جی کیا نام آپ کا میرا نام سون لال سون جی کئے پرکار کو دکت ہے یہ آپ کا کو دکت ہے گوڑو دوک تو سنگڑے پیدھ لیا پیر اٹھے کنی کہا آپ نے سردار سرم کسیل سیاک ڈاکٹر آئی من دکھاڑو آن دکھایا جی وہ لیک چندیا کرو سکر وارنا برتی کریو اوپریسن اٹھے گوڑو نیو گال دیو کتا سالوں دکھ پا رہا میں بولا ہے سالوں دکھ پا ہوں پانچار سال ہو گیا دونیو گوڑا مہ اب ایک اور کراس آنکھ دوئی سرا ہے پھیکیا آہو میں کو بہت بڑی ہے گاڈیم بیٹھ جاؤں آر کار میں بیٹھ جاؤں آر موٹر سائکل بیٹھ جاؤں آر پیدل پھر لیو آر پیلا خرچو کتا ہو گیا خرچو میر تو کولا گیو نہیں وہ چاہ پانی کو دمی اوپر راندھے کو تو دیکھو لگ گئی اور مارتو کو خرچو لگ گیا ان کو اپیشو لگ گئی راست کی سکالوں کے اندر بھی اب اچھے سویدھائیں وہ مریضوں کو مل رہی ہے اور بڑے بڑے آپریسوں نے بھی نیو سوز کو یا پھر نام آتے رکے خرچو نہیں ہو رہے ہیں سر جانتے بھی یہ ہوتی ہے سب اس پرکار کی ساری جانتے ہیں انیویسٹی کے سن یہاں تک کی بلڈ بینک بھی یہاں پر سردار سرم ہماری بلڈ بینک آزانے کیا ہو شکتا ہے کہیں نہیں باہر جانے کی جانتے کوئی پرکار کی ایسی ویدھائی ہوتی نہیں مریض کو اور ہماری پاس تھوڑا آپریسن تھیٹر ابھی موڈلر آپریسن تھیٹر نہیں ہے ہم ویدائک صاحب سے ان سے سانسد موشیر موڈلر آپریسن تھیٹر کی ایک دیمانڈ کر رہے ہیں جس میں کہ جیرو انفیکشن کی ریٹ ہو جاتی ہے پھر ریپلیسمنٹ کی اب ہم کیا کرتے ہیں کہ دو دن آپریسن تھیٹر کو بند رکھنا پڑتا ہے پھر رہیت کرنے کے لیے موڈل آپریسن تھیٹر ہم دیمانڈ کر رہے ہیں موڈل آپریسن تھیٹر بڑھنے کے بعد تو آپ سی سبتہ میں کوئی نہیں ڈیلی بھی آپریسن کر سکتے ہو سیمیس سنسادنوں کے اندر بھی راست کے اسپطالوں کے اندر بہترین علاج ہے وہ ہو پا رہا ہے دور دور سے مریضیں بڑی امیدوں کے ساتھ آتے ہیں اپنا علاج کروا کر جاتے ہیں آنے میں اور بڑے بڑے دو علاج ہوں گے وہ یہاں پر دیکھے دا سکیں گے ڈی ٹی وی کے لیے چورو سے گجندر سن